سرفراز بکٹی بلا مقابلہ وزیرالہ بلوچستان منتخب سپیکر بلوچستان اسیملی عبداللہ خالق کا چکزین اعلان کر دیا کہا وہ سرفراز بکٹی کو مبارک بات دیتے ہیں ان کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے تھے کچھ اہتوں پر ایمکی ایم کو ضرور موقع دیا جائے گا جن اہتوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی بات دے نہیں ہوئی امید ہے وہاں ایمکی ایم کو موقع ملے گا پارلیمنٹ ہاؤز میں گورننس زندھ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر بلاول بھٹو کا جواب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مولانا فضل الرہمان سے ملاقات مولانا فضل الرہمان کو حکومت میں شمولیت پر آمادہ کرنے کے کوشش وزیر اعظم اور صدر کے لیے ووٹ کی درخواست مولانا فضل الرہمان نے اپنے تحفظات سے آگا کیا ایاز صادق قوم اسمبلی کے نئے سپیکر منتخب حلف اٹھا لیا خفیہ رائے شماری میں ایاز صادق کو ایک سو نینانوے ووٹ ملے آمی ڈھوگر نے ایک آنوے ووٹ حاصل کیے خفیہ رائے شماری میں کل دو سو ایک آنوے ووٹ ڈالے گئے سپیکر آیاز صادق آمی ڈھوگر سے مسافیہ ارکان اسمبلی نے پرجوش طریقے سے آیاز صادق کو مبارک بات دی قومی اسمبلی میں ڈیپیڈی سپیکر کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری لیگی رکھنے قومی اسمبلی تارک مشیر چیما کی رونز کی خلاف اور سی تارک مشیر چیما نے ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالنے سے پہلے شو کر دیا تارک مشیر چیما نے سپیکر آیاز صادق کو اپنا بیلٹ پیپر کھول کر شو کر دیا سپیکر آیاز صادق تارک مشیر چیما کو بیلٹ پیپر شو کرنے سے منع کرتے رہے ووٹ کی طاقت کے منڈیٹ کو تسلیم کیا گیا بلکہ جنہوں نے ووٹ گنے اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو اس قوم کا پچاس ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ تماشا تھا جناب سپیکر یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی جا رہی تھی یہ آکشن تھی ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا قوم اسیمبلی کے اسی سیٹیں چھینی گئی آمیر ڈوگر کا قوم اسیمبلی میں سارے خیال کہا ہمیں 94 سیٹوں کا نتیجہ دیا گیا ایک لوٹا بن گیا دو کے نوٹفیکیشن روکے گئے یہ الیکشن نہیں آکشن تھا سیٹوں کی بولیاں لگیں محمود خان اچک سئی بولے پی ٹی آئی کو ووٹ کو بدلنا عوام سے غدداری ہے پارلیمنٹ کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ ہمارے آئین کا دفعہ کیسے کرے گا ملکی سیاست میں جو بک جائے وہ وفادار اور جو نا بکے وہ قددار کہلاتا ہے یہاں پہ آپ کے ہاؤس پہ گھس بیٹی آکے بیٹے ہو وہ انہوں نے عوام کی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال ہے گلہ غراب ہوا گلہ کٹ جائے پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ یہ پوائنٹ ہو اس ہاؤس پہ اس وقت سٹرینجرز اندہ ہاؤس موجود ہیں اس وقت آپ کے ہاؤس میں تئیس ممبران کی کمی ہے سٹرینجر ہے ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ان کے اپنے روگ ان کو نہیں مان گئے ایوان میں گھس بیٹھی آگئے ہیں عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے والوں کو ایوان سے نکالیں چہروں سے آیاں ہیں یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو ایوان میں واپس لانا ہے عمر ایوب کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کام مقصوص نشستوں کے بغیر ہاؤس نامکمل ہے عمادت اہنما اور کارکن جیلوں میں قید ہیں ہم انصاف اور آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں گلہ بھی کٹ جائے تب بھی آواز اٹھائیں گے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ مخالفین ایوان میں اجنبی ہیں ان کے اہل خانہ بھی نہیں مانتے کہ یہ ممبر ہیں یہ ہاؤس نامکمل ہے ہاؤس میں تئیس ممبران کم ہے اگر کوئی شخص مجھ سے فلور مانگتا ہے تو سپیکر اس کو فلور دے دیتا ہے اس کی بات سننی چاہیے اس وقت رمپس نہیں ہونا چاہیے پلیز تشریف رکھیں ہم نے بڑے حوصلے سے یہ آرام سے سریں یہ بھی دوہزاٹھارہ کا پیدا ہے اس وقت یہ پیدا ہوا تھا سنی اتحاد کانسل نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا انہیں مقصود نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں عمر ایوب بہت بڑے لوٹے ہیں ایوب خان کا پودا کونسی پارٹی میں نہیں رہا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی اس الیکشن کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں رانہ تنویر کا خطاب اپوزیشن ارکان کے نعرے سپیکر کی خاموش رہنی کی ہدایت بولے جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو سب نے خاموشی سے سنا آپ لوگوں کو بھی دوسروں کو خاموشی سے سننا چاہیے رانہ تنویر نے کہا کہ ان میں حوصلہ ہی نہیں یہ حقیقت نہیں سننا چاہتے ایلیشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری این فیئر ایلیشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پر ڈیوان کرتا ہوں کہ چیف ہی لیشن کمیشنر اب صیفہ دو